موسیقی تو بچو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے کتابی بہت ہی مزاہیہ اور مزیدار نظم جس کا عنوان کیا ہے توٹ بٹوٹ کی موٹر کار یعنی توٹ بٹوٹ ایک لڑکا ہے اور اس کی موٹر کار کے بارے میں کچھ بات کریں گے ہم اس نظم میں تو بچو نظم کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں شاعر کے نام کو اور شاعر کا نام کیا ہے صوفی غلام مصطفی تبسم تو بچو صوفی غلام مصطفی تبسم نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور توٹ بٹوٹ کے متعلق تو بہت ساری نظمیں ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا توٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے توٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی اور آج ہم پڑھیں گے توٹ بٹوٹ کی موٹر کار تو جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیں اور ہم اس نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آپ پڑھیں گے اس کو میرے ساتھ تو بچو آپ نے کتابیں کھول لی ہیں اپنا سبق نمبر سولہ نکالیں اور صفحہ نمبر 112 ڈھولیں جلدی سے تاکہ ہم آغاز کرسکیں اس پیاری سی نظم کا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے مشکل فاز اور معنی اور تشریح کے اہم نقاط اور تشریح کے اہم نقاط کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اس کے بعد تشریح آپ نے خود سے کرنی ہے تو چلیں آغاز کرتے ہیں اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹوں دو پہیوں والی نرالی کا مطلب ہوتا ہے انوکھی اور شان کہتے ہیں بڑائی کو عزت کو یعنی کہ اس موٹر کی عزت یعنی اس کی شان اتنی نرالی یعنی انوکھی ہے کیونکہ وہ بہت منفرد اور بہت مختلف ہے باقی موٹر کاروں سے کیا منفرد ہے دو سیٹیں اور دو پہیوں والی یعنی کہ اس کی دو سیٹیں ہیں اور دو پہیے ہیں اب کس کار کے آپ نے دو سیٹیں دیکھی ہیں اور دو پہیے دیکھے ہیں کار کے تو چار پہیے ہوتے ہیں آگے پڑھتے ہیں تین انجن اور ہورن چار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار یعنی دو سیٹیں دو پہیے تین انجن اور چار ہورن چار ہورن کس کے ہوتے ہیں کبھی آپ نے چار ہورن سنے ہیں گاڑی کا تو ایک ہورن ہوتا ہے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے تو بچوں ہیں نا انوکھی اور نرالی یعنی سب سے مختلف جس کے دو پہیے ہیں دو سیٹیں ہیں چار ہورن ہیں اور تین انجن ہیں انجن دو ایک ہوتا ہے تو موٹر کا ہے چونکہ ٹوٹ بٹوٹ کی ہے اس لیے نوکھی بھی ہے اور نرالی بھی آگے پڑھتے ہیں ساتھ ہوا کے اڑتی جائے دائیں بائیں مڑتی جائے یعنی ہوا کے ساتھ اڑتی جاتی ہے انجن ہونے کے باوجود ہوا کے رخ پہ چلتی ہے اور کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتی ہے بچوں دائیں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنے کو اور بائیں کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو تو دائیں مڑتی ہے اور پھر بائیں مڑتی ہے یعنی سیدھے ہاتھ پہ کبھی کبھی الٹے ہاتھ کی طرف مڑتی ہے آگے پڑھتے ہیں بڑی ہی سیانی بڑی ہشیار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹرکار سیانی کہتے ہیں اکل مند کو ہشیار کہتے ہیں تو بہت چالاک ہوتا ہے یعنی ٹوٹ بٹوٹ کی جو موٹرکار ہے وہ بہت اکل مند بھی ہے اور بہت چالاک بھی ہے کیونکہ وہ کس کی موٹرکار ہے وہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹرکار ہے تو بچوں ہیں نا تھوڑی عجیب و غریب و انوکھی موٹر کار آگے پڑھتے ہیں اس موٹر کا اللہ بیلی کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی بچوں بیلی کہتے ہیں دوست کو یار کو اس موٹر کا اللہ بیلی یعنی اس موٹر کا اللہ وارث ہے اللہ ہی اس کا دوست ہے اور اللہ ہی اس کی رکھوالی کرنے والا ہے کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی یعنی اگر اس موٹر کار میں کوئی نہ بھی بیٹھے تو وہ اکیلی پھرتی رہتی ہے یعنی ہر گلی میں پھرتی ہے ہر بازار میں گز جاتی ہے کس کی موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار آگے پڑھتے ہیں بچوں کوئی کہے یہ بائی سائیکل ہے کوئی کہے یہ ٹرائی سائیکل ہے کوئی کہے یہ موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار بچوں بائی سائیکل کہتے ہیں جس کے دو پئیے ہوتے ہیں اور جس سائیکل کے دو پئیوں اسے بائی سائیکل کہتے ہیں اور جس سائیکل کے تین بائیے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے چلاتے ہیں اس کو ٹرائی سائیکل کہتے ہیں تو بچوں کوئی اس کو بائی سائیکل بھی بولتا تھا کوئی اس کو ٹرائی سائیکل بھی بولتا تھا یعنی دو پئیوں والی بھی اور تین پئیوں والی بھی اور اصل میں بچوں اور کچھ لوگ اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ موٹر کار ہے کیونکہ موٹر کار میں انجن ہوتا ہے لیکن سائیکل میں تو انجن نہیں ہوتا اور اگر یہ موٹر کار ہے تو موٹر کار کے دو پئیے نہیں ہوتے دو پہ یہ تو سائیکل کے ہوتے ہیں تو بہت عجیب و غریب نرالی اور انوکھی موٹر کار تھی کس کی ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار تو بچوں یہ تو ہوتی بہت مزیدار نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار جس کو میں نے آپ کو پڑھا آیا مشکل فاسمائنی اور تشریخ اہم نقاط کے ساتھ تو چلیں آغاز کرتے ہیں حصہ مشکہ اور پڑھتے ہیں حصہ مشک کو تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں حصہ مشک کو اور پڑھتے ہیں حصہ مشک کے پہلے سوال کو درجہ سوالات کے جواب تحریر کریں یعنی کہ ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کے نظم سے متعلق ہیں نظم اگر اچھے سے آپ نے میں ساتھ پڑھی اور آپ کو سب باتیں یاد ہیں تو جواب دینا کوئی مشکل نہیں تو چلیں پہلے سوال کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جواب کیا بنتا ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی کتنی سیٹیں اور کتنے پہیے ہیں اب آپ کو نظم اچھے سے یاد ہے کتنی سیٹیں اور کتنے پہیے تھے تو چلیں جواب میں پڑھتے ہیں ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے دو پہیے اور دو سیٹیں تھے یعنی موٹر کار تھی لیکن پہیے بھی دو تھے اور سیٹیں یعنی بیہنے کی جگہ بھی صرف دو افرات کے لیے تھے آگے پڑھتے ہیں اگر سوال کو ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے کتنے انجن اور ہان تھے اب انجن بھی ایک ہوتا ہے گاڑی میں اور ہان بھی ایک ہوتا ہے اب توٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں کتنے انجن تھے اور کتنے ہون تھے چلیں جواب پڑتے ہیں توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے تین انجن اور چار ہون تھے یعنی اس کی موٹر کار انوکھی تھی بہت زیادہ اور مختلف تھی باقی موٹر کاروں سے کیونکہ اس کے تین انجن اور چار ہون تھے ہے نا عجیب بات تو چلیں بڑھتیں باکیا سوى finale کی طرف تو چلیں بچوں پڑھتیں اپنے اگلے سوال کو توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی شان کیسی تھی یعنی وہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی اب جواب میں دیکھتے ہیں توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی شان نرالی تھی یعنی انوکھی تھی وہ باقی تمام موٹر کاروں سے مختلف تھی نرالی تھی چلیں پٹھتے ہیں اگلے سوال کو نظم توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کس نے لکھی ہے تو بچوں آگے ہے وہ سوال جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ شاعر کے نام کو یاد رکھیں کیونکہ آپ کے سبق کے آخر میں اور اکثر آپ کے پرچے میں یہ سوال ہوتا ہے تو بچوں جواب کیا بنتا ہے آپ کو شاعر کا نام یاد ہے اگر یاد ہے تو چلیں میرے ساتھ جواب کو پڑھیں نظم توٹ بٹوٹ کی موٹرکار صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھی ہے یعنی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اس کے شاعر ہیں اور یہ نظم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے لکھی ہے تو بچوں یہ ختم ہوتی ہے مزیدار سی نظم توٹ بٹوٹ کی موٹرکار کیونکہ بہت انوکھی اور بہت ہی نرالی موٹرگار تھی جو نہ کبھی آپ نے دیکھی ہوگی نہ ہی میں نے کبھی دیکھی میں نے آپ کو پڑھائی مشکل پاس کے معنی اور تشریف کے اہم نقاط اب مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ